ہیلو فرینڈز کیسے ہو سواگت ہے آپ سبھی کا کوسری ٹیکنیکل میں دوستو اس سمیں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آپ کا ریزلٹ کیوں نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے سبھی چھاتروں کے ڈاؤٹ ہیں اور یہ جو ہے کمنٹ ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں کہ سر ریزلٹ کب آئے گا سر بورڈ نے سولے تارک دیتی سولے تارک نکل گئی پندر تارک دیتی پندر تارک نکل گئی تو اب ریزلٹ کب آئے گا تو اب سبھی چھاتروں کو بتا دوں ہمارے جو چھاتر ہیں جو سیکنڈ سیمشتر میں ہیں فور سیمشتر میں اور سکس سیمشتر میں وہ سبھی چھاتر ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے پڑھائی اسٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ابھی جو سب سے بڑی خبر نکل کے آرہی ہے آپ کا ریزلٹ کب آئے گا وہ آپ کے ڈاؤٹ کلیر کر دیتا ہوں ابھی ابھی میرے پاس ایک نیوز آئی ہے اس سے آپ کے سائی ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے چلیے میں آپ کو نیوز پ نے کیوں کیوں نہیں آرہا ہے تو دوستو کل جیسے ہاں مرے سینیر رہے ہیں میرے آدھرس رہے ہیں راہрейن쳐 جو کی جو ہے لخنہوب میں رہتے ہیں اور ان کا جو ہے آفس میں وہ جو ہے لگے ہوئے ہیں تو ان سے میں نے بات کی ابھی کل میں نے کال کیا تھا وہ بھیجی تھی کسی کارنے کو انہوں نے فون نہیں اٹھایا لیکن ابھی میک Loc Babot ہوں تو انہوں نے بتا ہے کیوں کیوں یار ابھی ابھی اپ ڈیٹ ملی ہے کہ ریزلٹ تو ہے آپ کا تیار ہو چکا ہے ریزلٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے سب کچھ اوکے ہے لیکن آپ کی جو ہے آپ کی جو ہے ریزلٹ کا مارس نہیں ہو پا رہا ہے مارس کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں دیکھو ریزلٹ میں دیری کیوں ہو رہی ہے آپ ہی اپ ڈیٹ ملی ہے سیکنڈ فور سکس سیمیشٹر کا ریزلٹ کب آئے گا ٹھیک ہے نا تو ساری دیکھو دیکھو ریزلٹ مرز نہیں ہو پا رہا ہے مرز کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کو ویڈیو بناتے ہیں اس کو ایریٹ کرتے ہیں نا تو جیسے ویڈیو آپ نے بنائی تو وہ آپ کا جو ہے جیادہ رہتا ہے ڈاٹا جیادہ ڈاٹا کا رہتا ہے ویڈیو لیکن جب آپ مرز کرتے ہو تو کم کا ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے مرز نہیں ہو پا رہا ہے اچھا وہیں پر تھوڑا کچھ آپ کو بدلاب دیکھنے کو ملے گا کیا بدلاب دیکھنے ملے گا یہاں پر آپ کو بتا دوں بیک پیپر کا ریزلٹ کا مرز نہیں پرولم ہے آپ کو بتا دوں جو بیک پیپر کا ریزلٹ اسی میں سیمیشنر میں آئے گا اس میں سوڑی پرولم ہو رہی ہے اس وی nữa سے ریزلٹ اپ ڈیٹ نہیں ہو پا رہا ہے ٹھیک ہے نا پہلا پرولم دوسرا پرولم کیا ہے دوسری پرولم یہاں پر آپ دیکھ پا رہیے آج ریزلٹ آج سام تک مرز ہو جائے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو result دو دن all لگے گا یعنی کہ آپ کا result دو دن all late ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اگر آپ آج سام تک آجائے تو آجائے نہیں تو دو دن آپ کا all late ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس بار back paper کا link الگ سے link آئے گا یعنی کہ پہلے آپ دیکھا ہوگا back paper کا اسی کے نیچے مل جاتا تھا back paper کا جو subject لکھے رہے تھے number لکھے رہے تھے لیکن اب اس کا link الگ ملے گا link کیا اس کا الگ ملے گا بلکل الگ وہاں سے آپ کو الگ دیکھنے کو ملے گا result اچھا result report کی official website پر result link دیکھے گا result جو ہے آپ کی website جو official website ہے وہاں سے آپ دیکھ پائیں گے نہیں تو جیسے result آئے گا میں آپ کو ترنت video بنا دوں گا 10 minute کے اندر اس میں ایک link دے دوں گا اس میں link دے دوں گا جیسے کہ آپ ترنت اور ترنت آپ کو جو ہے اس link سے دیکھ سکیں جیسے آپ کو پتا ہے result جیسے ہی آتا ہے ساری website ساری link سب کچھ server بھیجی ہو جاتا ہے لیکن میں ایک link دے دوں گا جو جاتر موشنی کھولی رہتی ہے کیونکہ پچھلے تین چار سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہیں بھی کتنا بھی traffic ہو لیکن وہ link ترنت کھولی جاتی ہے تو میں جیسے result آئے گا ترنت میں آپ کو link دے دوں گا تو video کو like کرنا اور جو بھی آپ کے چھاتر جو ہے پریسان ہے اس update کو لے کے تو اس کے ساتھ یہ share کر دینا جیسے اس کو ہی پر چل جائے کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو like share and subscribe ملتے ہیں نیشن بہت جل دھنیواد بائے بائے